السلام علیکم ڈیر ویورز آج ہم بات کرتے ہیں بیسک ایرثمیٹکس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسک جب ہم میٹس کرتے ہیں تو یوزولی روٹین لائف میں ہم یا ایڈیشن کرتے ہیں چیزوں کو جمع کرتے ہیں سب ٹریکشن کرتے ہیں یا پھر ضرب دیتے ہیں مرٹیفلیکیشن یا پھر تقسیم کرتے ہیں جس کو ہم ڈیویشن بولتے ہیں جیسے ہی آم آم میٹھمیٹکس کے پرابلم میں ہم یہ سیمبل ایسے ہی سیمبلز ہم ایکسل میں بھی یوز کرتے ہیں یہی چاروں ایرثمیٹکس پر فارم کرنے کے لئے ان کو ہم پریکٹیکل ایمٹلیمنٹ کرتے ہیں سیمبل ایسیمبلز پہ کیسے یہ فنکشنز ہم ایکسل میں استعمال کر سکتے ہیں میں نے کچھ ٹیبل ڈیزائن کیے ہیں جو سیمبل لیول کے ہیں آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹا ریکوائرمنٹس کے مطابق میں اس پر زون کرتا ہوں ساوی پہلا ایکسل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے پی ٹی کیش فور دا منت پی ٹی کیش آپ کو پتہ ہی ہے سٹوڈنٹس کے جب کوئی بزنس یا پھر کوئی بھی فرم یا کوئی سول پروپرائیٹر جو بھی بزنس ہو وہ اپنے ڈی 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 روٹین چلانے کے لئے ہم تھوڑا سا کیش رکھتے ہیں آفس کو آفس میں جس سے آفس کے روزمرہ کے خرچے نکلتے ہیں اس کو ہم پیٹی کیش کہتے ہیں اب سپوس آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پورے مہینے کا پیٹی کیش جمع کریں کہ کتنا ہے تو یہ ہم یہاں پہ ڈیمانسٹرائٹ کریں گے پہلے ٹیپل میں جس کا ٹائٹل ہے پیٹی کیش فور دا منت اور یہاں پہ ہم ایڈیشن کے فرمولا آپ کہہ دیں یا پھر سیمبل کہہ دیں کہ اس کو ڈیمانسٹرائٹ کرنے کی کوشش یہاں پہ کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے مہینے میں آپ کے بزنس کا پیٹی کیش جو لگا ہے وہ چار ہیڈنگز میں لگا ہے ٹی پہ لگا ہے بسکٹس پیپر پر فرنٹنگ اور آفیس سٹیشنری اب ہر ایک انڈیویجوال ہیڈ کے ایکسپنسز ہمارے پاس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اگر میں چاہوں کہ ٹوٹل پیٹی کیش کتنا لگا ہے تو یہاں پہ میں ایڈیشن ایمپلیمنٹ کروں گا جمع کروں گا ان چار آپس کو تو یہاں سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ پورے مہینے کا پیٹی کیش ہے اب جمع اس کو کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ایڈیشن کیلئے ہم یوز کرتے ہیں پلس جیسے عام میتیمیٹکس میں کرتے ہیں ویسے ہی ایکسل میں بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ آتے ہیں یہاں آپ لکھ دیتے ہیں جو بھی آپ نے ایکسل میں فارمولا لگانا ہے یا پھر ایڈیشن سبٹریکشن وغیرہ کرنی ہے تو آپ نے پہلے اس ایکول ٹو رکھنا ہے پھر آپ نے بریکٹ بنانا ہے بریکٹ بنائیں گے آپ شفٹ اور نائن دبا کے پھر آپ نے جو بھی ویلیوز ایڈ کرنے ہیں اس ویلیو کو پہلے ویلیو کو کلک کریں لس دبائیں دوسرا کلک کریں پھر پلس دیسرا کلک کریں پھر پلس چوتھا کلک کریں اب ویلیوز پورے ہو گئے ہیں تو شفٹ زیرو دبائیں تو آپ کا بریکٹ بند ہو جائے گا اور آپ اس کو انٹر کریں پہلے ٹوٹوریلز میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بجائے ایک ایک ویلیو کو پلس کرنے کے آپ یہاں پہ ایک فارمولا بیلڈ ان فنکشن بھی لگا سکتے ہیں وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس ایکول ٹو لکھیں گے اور پھر ایس یو ایم سم لکھیں گے تو نیچے یہ مختلف آپشن جو ڈسپلی آتمیڈکلی ڈسپلی کر دیتا ہے ایکسل ڈسپلی کر دیتا ہے ان میں سے ہم یہ اوریجنل فرسٹ ون جو ہے ایس یو ایم یہ ڈبل کلک کر دیتے ہیں تو ایکسل یہ اپشن لے لیتا ہے اور پھر اب یہاں بجائے اس لیے کہ ہم ایک ایک ویلیو لکھیں اور بیچ میں پلس تھیں ہم پورے رینج کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں جیسے میں پہلی ویلیو سے لے کے آخری تک سارے سیلیکٹ کر لیتا ہوں بریکٹ کلوز کر دیتے ہیں اور انٹر کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریزولٹ دونوں کا ایک جیسے آ رہا ہے تو آپ ایک فنکشن بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ انڈیویجوال ویلیوز ایڈ بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ اراثمیٹک جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈائر ایس سپ ٹریکشن اگر آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں ایکسل میں میں ایک سکتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی سٹور ہے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک شوز یا ایک جوتے جو ہے اس کا ریٹیل پرائز پندہ سو روپے ہے آپ اس پر ڈسکاونٹ 25 دے رہے ہیں تو اگر آپ کو سیلز پرائز چاہیے نٹ سیل پرائز کی وہ کتنے ہوگی تو ظاہر ہے جہاں پہ آپ سپ ٹریکشن کریں گے اوریجنل پرائز سے ڈسکاونٹ مائنس کریں گے تو آپ کا سیل پرائز مل جائے گا یہ کیسے کرنے گے اس کی لئے آپ دوبارہ ایس ایکل ٹو دیں گے بریکٹ بنائیں گے اوریجنل پرائز پر کلک کریں گے اور اس سے مائنس کریں گے ڈسکاونٹ کو تو یہ آپ کا سیل پرائز 1475 آ جائے گا تیسرا ایکزمپل ملٹیپلکیشن کا ہم دیں گے ملٹیپلکیشن کے لئے میں ایک زمپل لوں گا سپوز دوبارہ کسی بھی کمپیوٹر شاپ کا لے لیتے ہیں کمپیوٹر شاپ یہاں پہ آپ کمپیوٹر سیل کرنے جا رہے ہیں تو لیڈے سپوز آپ کو آرڈر ملا ہے کہ آپ نے چار ہزار کمپیوٹرز پروائیڈ کرنے ہیں کسی بھی کسٹمر کو سپوز اے بی سی کسٹمر اور آپ ایک کمپیوٹر کا پرائیس پرائیس ایچ پی سی آپ چار بار سو روپے رکھتے ہیں تو آپ کو ٹوٹل پرائیس یا پھر ٹوٹل ریوینی وہاں سے کتنی ملے گی یہ جاننے کے لئے ظاہر ہے یہاں پہ ہم ملٹیپلیکیشن کریں گے تو ایک سو میں ملٹیپلیکیشن کیسے کی جاتی ہے یہاں پہ آپ کریں گے اس ایکل ٹو دیں گے بریکٹ بنائیں گے کونٹیٹی اف کمپیوٹرز سیلکٹ کریں اور ملٹیپلیکیشن کے لئے سٹریک تبائیں سٹریک اگر آپ کو نہیں بتا تو آپ شیپٹ پکڑیں گے اور پھر آرٹ تبائیں گے تو سٹریک آ جائے گا سٹریک دبانے کے بعد آپ نے پرائیس ایچ پی سی یا جو بھی آپ کی ویلیو ہے وہ سیلکٹ کرنی ہے بریکٹ کلوز کرنا ہے اور انٹر کرنا ہے اس کا ملٹب ہے کہ آپ کو یہ آپ کا ٹوٹل پرائیس آپ کو مل گیا ہے اتنا ایماؤنٹ آپ کو پی کرنا پڑے گا یہ آپ کو ریسیو کرنا پڑے گا اگر آپ چار ہزار کمپیوٹرز ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں لاسٹ ایکزمپل is about ڈیویزن سپوز یہاں پہ میں رکھتا ہوں پرائیس بانڈ پرائیس بانڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں سپوز پرائیس بانڈ میں آپ کے جو اوریجنل یا ٹوٹل پرائیس بانڈ رکھی گئی ہے وہ ہے فور لیک روپیز اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل اٹائیس وینرز ہوں گے اس لاٹری کے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اکر اٹائیس وینرز ہوتے ہیں تو ہر ایک وینر کے حصے میں کتنا ایماؤنٹ آئے گا یہ دیکھنے کے لیے آپ ڈیویزن کریں گے ڈیویزن کیسے کرتے ہیں یہاں پہ آپ آئیں گے ڈیوکل ٹو رکھیں گے بریکٹ بنائیں گے پرائیس منی کو کلک کریں گے پھر ڈیش سلیش تبائیں گے اور جس ویلیو سے آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ ویلیو کلک کریں گے اور بریکٹ کلوس کریں گے اس کا مطلب ہے اگر چار لاکھ روپے پرائیس منی ہے اور وینرز آپ کے ٹوٹی ایٹ ہیں تو پر وینر پر وینر آپ کا پرائیس ایچ وینر ہوگا ٹوٹین ٹو ہنڈر ڈیویز اب ایکسل کی ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بھی کلکولیشن آپ کرتے ہیں سپوز آپ کسی پوائنٹ پہ آپ ریالائز کرتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ کوئی ویلیو میرے سے غلط ہو گئی ہے یا پھر ایک ویلیو جو ہم نے ریکارڈ کی ہے وہ زیادہ یا کم ہے سپوز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے پیٹی کیش کلکولیشن کی ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسکٹ کی جو ہمیں بل ملے تھے وہ چار سو روپے تھے ابھی بعد میں ہمیں آڈٹ کی طرح یا پھر خود انیلیس کی طرح پتا چلا ہے کہ بسکٹ پہ ایک چھوڑی چار سو روپے نہیں لگیتے بلکہ یہ چھ سو یا آٹھ سو یا جو بھی ہیں وہ اتنے لگے ہیں تو اب پورا ٹیبل بٹھانے کی اور دوبارہ سے یہ پروسس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ صرف یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آپ بسکٹ کی جو نئی ویلیو ہے وہ کریں گے سپوز ہمیں آٹھ سو روپے ہے تو اگر آپ آٹھ سو یہاں لکھتے ہیں تو یہ ٹیبل آٹومیٹیکلی سارا خود ہی اپلوڈ ہو جائے گا اس کو آپ انٹر کرتے ہیں سوری یہاں سے آپ نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں ترٹی فائف ہنڈر پہ خود ہی چلا گیا سیمیلرلی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آفیس سٹیشنری جو ہے وہ تین سو کے نہیں لگی وہ دو سو پچاس کی لگی ہے تو آپ اس کو چینج کرتے ہیں تو نیچے ٹوٹل ویلیو خود چینج ہو جاتی ہے ایسے ہی سبٹریکشن ڈیویجن ملٹیپلیکیشن جو بھی آپ کرتے ہیں ایکسل خود بہت اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے آپ کے فائنل گلیوز پہ سپوز اگر آپ کہتے ہیں کہ پرائی کونٹیٹی آف کپیوٹرز آپ کو شروع میں چار ہزار کا آڈر ملاتا چینج ہوگی تین ہزار پانچ سو پی آ گیا ہے تو اگر آپ یہ لگتے ہیں آپ کا جو اوریجنل ورد ہے جو آپ نے ان کو ایک انوائیس بیجنی ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتی ہے سپوز آپ کا پرائیس چینج ہو گیا ہے اب آپ ان کو چار سو بیس سو پیوے پر کپیوٹر بیج رہے ہیں تو آپ کا ٹوٹل کونٹیٹی خود بہت ایڈیسٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو دوبارہ ٹیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے hope you enjoyed the videos